شاروخ خان دائیں گے گانا لیکن ڈانٹین میں کام کریں گے یا نہیں اس خبر میں ہے سچ شاروخ خان کی حال کی دو تین فلموں نے انہیں کمائی کے معاملے میں وہ سکھ نہیں دیا جس کی امید سب کو تھی لیکن پھر بھیکنگ خان آگے کی سوچتے ہیں کاروبار کے ساتھ اپنے شوق بھی پورے کرتے ہیں آئی پی ایل جلد آنے والا ہے اور شاروخ خان کی ٹیم کلکتا نائٹ رائیڈرز پھر میدان میں ہوگی شاروخ خان اپنی ہی ٹیم کے لیے ایک گانا گائیں گے جانے مانے سنگیتکار بپی لاہری سے انہوں نے ایک گانا کمپوز کرنے کو کہا تھا گانے کے نام رن 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 رکھا گیا ہے بپی دا نے اپنے بیٹے بابا لاہری کے ساتھ اس گانے کو ارنج کیا ہے اس گانے کے لیے شاروخ خان نے کئی دنوں تک ریہرسل کی اور پھر ریکارڈ بھی کر ڈالا آئی پی ایل شروع ہونے سے پہلے ہی یہ گانا ریلیز ہوگا ویسے کنگ خان کے گلے کا ہونر لوگوں نے اس سے پہلے فلم جوش میں دیکھا تھا جب انہوں نے اپون بولا گیا تھا اس بیچ ایک بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ شاروخ خان فرہان اختر کی فلم ڈالن ٹین میں کام نہیں کریں گے حال ہی میں ایک باتچیت میں ڈالن سیریز کے میکر فرہان نے اس بات کو غلط بتایا ہے کہ ڈالن ٹین بن رہی ہے فرہان کے مطابق وہ اپنے انیہ پروڈیکٹس میں بزی ہیں اور ڈالن کا نردیشن کرنے کا ان کا نکٹ بھوشے میں کوئی پلان نہیں ہے شاروخ کے بارے میں جب یہ خبر آئی تھی کہ وہ راکیش شرما پر بننے والی فلم سارے جہاں سے اچھا میں کام نہیں کریں گے تب اس بات کو ہوا دی گئی کہ انہوں نے وہ فلم اس لیے چھوڑی کیونکہ انہیں ڈالن ٹین میں کام کرنا تھا فرہان پھل ہال ساؤت کی فلموں کی طرف دھیان دے رہے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے راکیش وم پرکاش مہبرا کی فلم توفان بھی سائن کر لی ہے یہی نہیں انہیں انہیں پری انکا چوپڑا کے ساتھ فلم دسکائی از پنک بھی پوری کرنی ہے ادھر شاروخ خان کی اگلی فلم کو لے کر ابھی کوئی ستھیتی سپشٹ نہیں ہے ان کی پچھلی فلم جیرو کمال نہیں دکھا سکی اور جب ہیری میٹ سے جل کا بھی برا حال ہی رہا رئیس نے ایک سا کروڑ سے ادھیکا کاروبار کیا تھا